یہ بھی زلہ گجرات کے ایک سورہ وردیہ سلسلہ کے کلندر بزرگ گزرے میں نے بھی کئی دفعہ ان کے مزار پر بھی حاضری دیئے بلکہ ایک دفعہ تو تخریر بھی کی ہے ان کے عصر ارس پر میں نے جب میں سروس شیوز فیکٹری کے اندر ان کی اکیڈمی میں پرنسپل تھا اور ان کی مسجد کے اندر میں خطیب تھا تو تخریر کرنے کے لیے میں مانگیا ہے بابا جنگو شاہ نے دربار کے ہوگا یہ ملوک خوکر کے اندر ہیں اور یہ بابا پہلے ڈاکہ ڈالا کرتے تھے ایک مروز لوگوں نے ان کو پکڑ لیا ڈاکہ ڈالتے ہو جب پکڑ لیا تو انہوں نے مل کے جی بھر کے مارا جترہ غصر تھا نکال دیا ان کے اوپر بڑا مارا ان کو یہ بھی ہوش ہو گئے جسم سے خون نکلے لگے جب ہوش آیا تو سیدھا شاہ دولہ گریائی گجراتی سورہ وردی رحمت اللہ کے مزار پر پہنچے تین دن تک وہاں روتے رہے تیسرے دن عالم رویات کے اندر یوں جیسے آپ کور میں سے باہر آ رہے ہیں باہر نکلے اور فرمانے لگے اگر تو سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو تیرے یہ زخم ٹھیک ہو جائیں گے کہنا کہا حضور میں توبہ کرتا ہوں آئندہ کے بعد میں ڈاکہ نہیں ڈا دوں گا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ یہ فلاں علاج بتا رہا ہوں یہ اپنے زخموں پہ لگاؤ ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ تمہیں میں ورد بتا رہا ہوں اسے پڑھنا تمہاری دوہانی ترقی شروع ہوگی آج کے بعد تم میرے مرید ہو تو بابا جنگو شاہ رحمت اللہ علیہ کو مرید کیا شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ نے وہ ایسی سے رسلہ سے آپ بول سکتے ہیں اس کے بعد آپ وہاں بابا جنگو شاہ کے نام سے آپ مشہور ہوئے جتنی بھی وہاں سے ملوک ہو کر گزرتے ہیں وہ جہاں کے صبح جو وین جاتی ہیں یا بسیں جاتی ہیں وہ ضرور ایک روپیہ ڈال کر جاتے ہیں اور میرے پیر صاحب جو ہیں صحیح رضا شاہ گلانی رہا انہوں نے پاکستان میں جنہوں مجھے خلافت دی ان کا بھی صحیح کامہ والے انہی کے خاندان کے مرید ہے وہ ایک دن بتا رہے تھے کہ جب وہ فوت ہوئے بابا جنگو شاہ رحمت اللہ علیہ تو یوں ان کی مٹھی جو ہے وہ بند تھی تو مٹھی کو جب کھولا گیا تو دیکھا اندر مٹھی ہے اس مٹھی کو سنگا گیا تو ایسی خوشبو جو ہے وہ کبھی بھی پہلے کہیں سنگی نہیں گئی تھی اللہ حکم جللہ شانو تو بابا جنگو شاہ کو بھی فیض جو ہے وہ ملا ان کا تذکرہ جو ہے وہاں میں بہت سی کتابوں کے اندر ملتا ہے حضرت غوث علی پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے بھی انہیں بھی انہیں ذکر کیا وہ فرماتے ہیں کہ کلندر وہ ہے مکمہ جزو بھی ہو اور سالک بھی ہو جیسے بو علی شاہ کلندر اور اس زمانے میں بابا جنگو شاہ گزرے ہیں تو لاہور کے اولیاء سحرورد یہ کتاب کا نام ہے نیا محمد دین کلیم نے یہ لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ بابا شرف الدین المعروف بابا جنگو شاہ رحمت اللہ علیہ کا وسال جو ہے اٹھانہ سو چونسٹھ میں ہوا ہے تو کیا خوبصور جملہ تھا اس جملے پہ ختم کرتا ہوں اپنی تقریر کو جملہ یہ تھا شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کا جو آپ نے مانگنے والے کو کہا تھا آپ نے فرمایا اگر مولا دے گا تو دولہ دے گا اگر مولا مجھے دے گا تو دولہ تجھے دے گا ہم سب کے سب اس کے محتاج ہیں اس ہی سے مانگئے اللہ دے گا میں تو فاتح پڑ چکا آپ بھی فاتح پڑ لیجئے اجازت دیجئے و آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین